پی اے ایف ٹریننگ ائر بیس میاں والی پر جاری کامبنگ اور پلیننس آپریشن مکمل کر لیا گیا ہے پی اے ایف ٹریننگ ائر بیس پر حملہ کرنے والے تمام نو دشدگرد حلاق کر دیے گئے ہیں بات کریں گے نمائندہ خصوصی احمد منصور سے جی احمد بتائے گا لیکن آج صبح پی اے ایف بیس میاں والی پر دشدگردوں نے حملہ کیا اور حملے کو ناکام بنایا گیا اس کے بعد علاقے میں ایک کامبنگ اپریشن اور پلیننس اپریشن ہے اس کا آغاز کیا گیا تاکہ جو دشدگرد بات کیا تھے اور وہاں موجود تھے علاقے میں اس تمام جو خطرات تھے اس حوالے سے ان سے نمیرنٹر کے لیے یہ پیشن شروع کیا تھا اور یہ حداف حاصل کیے گئے ہیں مجموعی طور پر تمام جو نو حملہ آور پیشنگرد ہیں ان کو حلاق کر دیا گیا ہے یہ آئی ایس پی آر نے اس حوالے سے جو تفصیلات ہیں وہ جاری کی ہیں اور کوئی اس دشدگرد حملے میں پی آر کا جو فنکشنل اپریشنل اساسے ہیں انہیں نقصان نہیں پہنچا جبکہ جو نقصان پہنچا ہے وہ تین جو جہاز جن کو مطروف شکا جہاز سے اور انویرنٹی سے وہ ختم ہو گئے تھے وہاں بیس پر موجود تھے انہیں نقصان پہنچا ہے کوئی جو یہ نون اپریشنل ایر تراف سے اس اٹیک سے دوران جنہیں نقصان پہنچا ہے تو تمام جو اساسے ہیں پی آر کے وہ محفوظ رہے ہیں اور سوٹی فورسز کی بروقت جو کاروائی ہے جو بروقت رسپونس ہے اس کے نتیلے میں بہشتگرد ہیں وہ کسی قسم کا نقصان پہنچانے میں کامیاب نہیں ہوئے اور یہ حملہ مکمل طور پر ناکام ہوا ہے تمام جو نو بہشتگرد ہیں وہ مارے گئے ہیں اچھا احمد ہم دیکھ رہے ہیں کہ دن بہ دن ایسے واقعات جو ہے دہشتگردی کے وہ بڑھتے جا رہے ہیں جس کا بھرپور جو جواب ہے دفاع بھرپور طریقے سے کیا جا رہا ہے ہماری فورسز کی جانب سے یہ جو حملہ ہوا ہے یہ کس طریقے سے دہشتگرد جو ہے ائر بیس میں داخل ہوئے اس حوالے سے کیا تفصیلات ابھی جاری کی گئی ہیں اور یہ بھی بتائے گا کہ کس قسم کی ویپنز ان کے پاس موجود ہیں دیکھیں ان کے پاس ویپنز کو یہ کسی بھی دہشتگردی کی کاروائیاں ہم دیکھ رہے ہیں اس میں دہشتگردوں کے خلاف وہ تمام جو ہفیار موجود ہیں جو افرانستان میں امریکہ اور نیٹ آف فورسز چھوڑ کر گئے ہیں اور وہ افتال باہ کے ہاتھ لگے ہیں دہشتگردوں کے اور اس کا وہ اب استعمال کر رہے ہیں یہ دہشتان میں جو حالیہ اٹیکٹ ہوئے ہیں وہاں جو افران دہشتگرد مارے گئے ان کی شنافت بھی ہو چکی ان سے بھی یہ تمام چیزیں ملی ہیں اور ابھی جب یہاں یہ میاں والی دیس ہے اس کی بھی تفیلات سامنے آئیں گی یہ بڑے منظم جو اب ایک کاروائی ہے دہشتگردی کا جو پھیلاؤ ہے یہ پاکستان میں ہو رہا ہے کل جیسے گوادر پسمی اور اور مالا کے درمیان سوڑی فورسز پر حملہ ہوا اور توڑا ہمارے جو جوان شہید ہوئے ہیں اور آج یہ میاں والی دیس پر ایک ناکام حملہ ہوا ہے تو اس کے سانے بانے اب دیس پر حملہ ہے تو تو مکان پہنچانا یہ دہشتگردوں کے ساتھ براہے راست کوئی انتہا نہیں ہے یہ تو پھر اس کا جو اصل جو بینیفیشری ہے وہ تو انڈیا ہے تو اس کے سانے بانے اب ظاہر ہو رہے ہیں کہ اس طریقے سے را اور جو رفوانستان کی جو سکیہ ایجنسی ہے وہ ان کا جو پہلے بھی گھٹ سوڑ رہا ہے کیا اب دوبارہ ہو گیا ہے تو اس میں اب دیکھنا کیا ہے دیکھنا یہ ہے کہ اب معاشرے کا ایک مشترکہ اپریشن ہے وہ ہونا چاہیے انتہا پسندی سرد پار نکی اور سمگلنگ پرداشت گردی کے جو پروان شڑھانے کا کام ہے اس حوالے سے یہ خوج اس پہ نمت رہی ہے اور یقینا نوہ نمتے گی را اور انڈیا سے لیکن جو نون ٹائنیٹک کے اپریشنز ہیں اور دوسرے کے اختیامات ہیں وہ تو معاشرے کو لینے ہیں حکومت کو لینے ہیں سب یہ مل کر کرنا ہوگا اور اس حوالے سے اب یہ انسان کسی صورت بھی رد نہیں کیا جا سکتا کہ یہ جو ابھی حالیہ وقتی آتا ہے دیکھنے کی آجنیاں والی کا ہے کلپتنی والا ہے اس میں بھارت اور جو دیگر دشونا ناصر ہیں وہ اس میں ملوث ہیں اچھا احمد یہ بھی آپ سے جاننا چاہیں گے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو غیر قانونی طور پر مقیم افغان بشندے ہیں ان کو اب ملک سے جانے کا کہا جا رہا ہے اور یہ تباہم تر جو سلسلہ ہے وہ جاری اور ساری ہے ڈیڈلائن ختم ہو چکی جب یہ عمل مکمل ہو جائے گا اس کے بعد کس قدر فائدہ ہوگا کیونکہ ظاہر ہے جو غیر قانونی طور پر مقیم ہے ان کا ڈیٹا موجود نہیں ہوتا ہے اور اس کا دہشتگردوں کو بڑا نقصان ہوتا ہے اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے معاف کیجائے گا دہشتگردوں کو اس چیز کا بڑا فائدہ ہوتا ہے اور اسی کی آڑ میں یہاں پر دہشتگردی کی کاروائیاں پر بھی حرم دیکھتے ہیں تو یہ جو عمل اس وقت جاری ہے اس کا کتنا فائدہ پاکستان کو ہوگا اس میں ہمیں اس حقیقت سے ہم نظریں نہیں جڑا سکتے کہ ماضی میں بہت ساری وجوہات کی بنا پر آنکھیں بند کیے رکھی اس کی وجوہات پر اب اس وقت بات کرنا اس سے زیادہ بہتر ہے کہ جو ایک سیسلا کیا ہے ریاست میں کہ اب یہ نہیں ہوگا یہاں پر جو غیر ملکی غیر قانونی طور پر موجود ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں ہیں اور پھر ان کا جو گھٹ جوڑ ہے وہ جرائم پیشہ جو دیگر اناثر ہیں پھر اس کے بعد سمگلنگ کا جو نیٹورک ہے اس کے علاوہ زہیرہ اندوزی ہے پاکستان کی ایکانومی کو تباہ کرنے والے جو اناثر ہیں یہ سارے کیونکر مطلب تو ان کا پاکستان کو نقصان پہنچانا ہے جب یہاں پر غیر ملکی اتنی بڑی سازات میں ہیں جن کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے تو اور اتنے بارڈر سے کھلے عام آتے جاتے بھی رہے ہیں اب ان پر جو ہاتھ ڈالا گیا ہے اور ہاتھ اس طرح ڈالا جا رہا ہے نومبر کے یکم نومبر کے آغاز پر اب تو باز آفتہ طور پر ایکشن شروع ہے اس کا پورا ایک نظام حکومت میں ریاست میں بنایا ہے اس سے کون ناکوش ہے اس سے ناکوش وہ ہے جو پاکستان سے خوش نہیں ہے وہ یہ جو سارے اناثر ہیں اسی سے پھر آگے جڑی ہے جہشت جردی اب یہ جو حملے ہوئے ہیں یا شروع ہوئے ہیں اور بقائد ایک نظام طریقے سے اسی دور بھی اس جو غیر قانونی جو غیر ملکی پاکستان میں تھے ان کے خلاف آپریشن سے الگ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا اسی وجہ سے اب اس کا جو پھیلاو ہے اس سارے عمل کا جو ریاست کو کرنا ہے وہ بھی اب بہت بڑا ہے کیونکہ یہ لاکھوں کی تدار میں جو پاکستان میں موجود ہیں یہ پھر ان کے ہمدر بھی دہشت گردوں میں بنتے ہیں سولتکار بھی بنتے ہیں وہ ان کے اندر شکر بھی اپنی کاروئییں کرتے ہیں تو مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو تو جب یہ سب ایک منظم طریقے سے ہو جائے گا پاکستان میں جو قانونی طور پر لوگ موجود نہیں رہیں گے جس سے سارے عمل کو مکمل کر لیا جائے گا تو دیفینیٹلی اس کا اثر پاکستان میں عمل جو عامہ ہے اس پر پڑے گا یہاں پر جو ایک ترک کی خوشحالی کا عمل ہے یہاں پر یہ یقینی طور پر آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس کا فائدہ معیشت کو بھی ہوگا اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے یہ ریڈ لائن دی گئی تھی اس کے بعد سے سٹاک مارکٹ مسلسل اوپر جا رہی ہے کیونکہ ظاہر ہے سب سے پہلے پاکستان ہے اور اگر ان کی آڑ میں دہشتگرد کارویاں کریں گے پاکستان کے خلاف تو پھر تو ظاہر ہے پاکستان کو ایکشن لینا پڑے گا یہ بھی احمد آپ سے جاننا چاہیں گے کہ ہم نے دیکھا کہ جسے سے اپنے معیشت کی بات کی کہ سٹاک مارکٹ جو ہے وہ کافی تیزی کا رجحان رہا ہم ڈالر کی سمگلنگ کی بات کی جاتی ہے ڈالر کی سمگلنگ کافی جاری اور ساری رہی جب ہم پچھلے دنوں کی اگر بات کریں جب کریک ڈاؤن کیا گیا تو پتا چلا کہ افغانستان میں کافی زیادہ ڈالر کی سمگلنگ بھی ہو رہی تھی جی بالکل اب یہ ڈالر کی سمگلنگ کو لے لیں اور جو زخیرہ اندوزی اور آپ ہماری جو کموڈٹیز ہیں چینی خاد یا گنبوں وغیرہ یہ بھی سمگل ہوتی تھی تو ان کی قیمتیں اس کا اثر کہ اس کے پڑھتا تھا پاکستانیوں سے پڑھتا تھا اور مہنگائی اسمان تھے وہ باتیں کرچی تھی اسمان تھے تو ڈالر جب اس سے ہاتھ ڈالا گیا تو کیسے اوپر جاتا تھا اس سے ثابت ہوا جیسے ڈالر کی قیمت واپس آئی ہے کہ یہ سب مسلمی طریقے سے ہو رہا تھا اس طرح کی یہاں پہ اس طرح کی صورتحال نہیں تھی کہ ڈالر جہا تھا وہ شتر بے مہار کی طرح اس کی قدر ہے وہ متلسل بڑھتی نہیں جا رہی تھی اب دیکھیں چالیس پچاس روپیز تک نیتے آئی ہے اور اب بھی جو ماہرین ہیں وہ جب اس سے پیچھے بتاتے ہیں اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ ڈالر کی اصل قدر ہے پاکستان میں وہ دو سو پچاس سے بھی کم ہے تو اگر یہ صورتحال اسی طرح رہے اور حکومت ریاستین تمام اقدامات کو جاری رکھے اور یہ ایکشن اب جاری رہے تو یہ ڈالر بھی کنٹرول میں رہے گا لپیرہ اندوزی کے خلاف کاروائی سے سمگلنگ کے خلاف کاروائی سے جو قیمتے ہیں وہ بھی کم ہوں گی عام عوام کی بسطرس میں ہوں گی لیکن یہ بہشت جردی اس کے ساتھ اس کا جو اب ایک نیا حملہ ہے یہ ضرور ایک پریشان کن ہے اس کا مقاولہ جسے ہماری بہادر افواج اپنی جان کی قربانیاں دے کر کر رہی ہیں اور اس اظن کا اظہار بار ہر مرتبہ کیا جاتا ہے اچھا احمد یہ بھی اس بارے میں بھی تشویش پائی جاری ہے کہ جب سے یہ عمل جاری ہے غیر قانونی طور پر جو مقیم لوگ ہیں ان کو ملک سے جو نکالا جارہا ہے تب سے ہی دیشت گردی کے واقعات بڑھتے جارہے ہیں یہ اس حوالے سے بھی تشویش پائی جاری ہے ایجنسیوں میں بھی بلکل یہ آپس میں لینک میں چیزیں اور اسی وجہ سے یہ بڑا منظم اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سپیکٹرن ہے کہ کہاں خیدر پختونسہ ہے وہاں کے مختلف علاقے ہیں وہاں کاروائیاں دیشت گردوں کی وہ بڑی ہیں یہ کاروائیاں بڑی ہیں تو یہ کیوں ہیں یہ صرف اسی وجہ سے ہے اور ان کو سولک دیشکم کہاں پہ ہے دیشکم جو ہے وہ افغانستان کو بنایا گیا ہے وہاں پہ دیشت گرد آزادی کے ساتھ موجود ہیں اور وہاں انہیں جیسے ماضی نے ہنڈیا کی پشت بنائی انہیں حاصل سہتی تھی جو ان کی را اور انڈیا افغان تالبان کی آنے کے بعد امید نہیں تھی کہ یہ دیشت گرد ستم ہوگا لیکن لگ نہیں رہا گیا لگ رہا ہے احمد منصور ہمیں تفصیل تمام تر جو معاملات ہیں اس حوالے سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے اور اپنے ناظرین کو ہم بتاتے چلے کہ نو جو دیشت گرد ہیں ان کو اب اس ائر ویس پر جنہوں نے حملہ کیا تھا انہیں ہلاک کر دیا گیا ہے